حکومت قانون سازی کرنے کے مشن میں کامیاب سینٹ میں آرمی، ائر پورس اور نیوی ایکچ ترمینی بلز کسرت رائے سے منظور کر لیا گئے تینوں سروسز ایکچ ترمینی بلز وزیر دپاہ پر ویس خٹک نے پیش کیے ٹیرمن سینٹ سادق سنجرانی کی زیر استدارت سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں سینٹر برید اکبال نے سیویسز ایک ترمینی بلز پر کمیڈی سی فارشات پیش کر دی جبکہ وزیر دفاع پر ویس خٹک نے آرمی اوچیف کی مدت ملازمت میں توصیح سے متعلق آرمی ایک ترمینی بلز پیش کیا ہے جو سینٹ سے کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا گزشتہ روز قومی سملی نے آرمی ایک ترمینی بلز دوہزار بیس کسرت رائے سے منظور کر لیا تھا جبکہ پیپلز پارٹی نے ترمینی بلز پر تجاویز واپس لی اور مسلمی قنون نے بھی بل کی حمایت کی آرمی ایک ترمینی بلز کے مطابق آرمی چیف کو زیادہ سے زیادہ تین سال کی توصیح دی جا سکے گی وزیر آزم اس سے کم مدت کی سفارشات بھی کر سکتے ہیں جبکہ تاجناتی دوبارہ تاجناتی یا توصیح کسی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکے گی بعد ازہم قومی ساملی میں منظور کردہ آرمی ایکٹ ترمینی ویل سینٹ میں پیش کیا گیا ہے جس کے بعد بل قائمہ کمیٹی کو بجوا دیا گیا جس پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے ہنگامی اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمینی ویل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا بازر اے سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے میں آرمی اچیف کی مدت ملازمت میں چائمہ کی توصیح کرتے ہوئے حکومت کا نوٹفیکشن مشروع طور پر منظور کر لیا ہے اور کہا ہے کہ آرمی اچیف اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے فیصلے میں سپریم کورٹ نے جنرل کمر جعبید باجوا سے متعلق قانون سازی کے لیے حکومت کو پارلیمنٹ کا بابند کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے چائمہ میں آرٹیکل 243 کی وسط کا تاجین کی آ جائے